موسیقی خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ وی شابان 1442 سجری و مطابق 2 اپری 2021 سجری و عنوان ایمان میں بڑھوتری کے اسقاب خطیف وزیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ حفظ اللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے عمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں درود نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر صحابہ پر جب تک سورج روشن ہو اور کرن چمکے اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقویہ اختیار کرو اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اس کی حفاظت کرو اسے اپنے سامنے پاؤ گے خوشحالی میں اللہ کو پہچانو بدحالی میں اللہ تمہیں پہچانے گا جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالی سے مدد طلب کرو مسلمانوں سب سے عزیز چیز جو اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے وہ اللہ اور اس کے حصول پر ایمان ہے جو اسے بلند مقامات اور اونچی حیثیتوں سے نوازتا ہے جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اس نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو اس سے فوت ہونے والی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی کہ اس نے پورے خیر پوری سعادت اور بلند ترین کمال کو پا لیا اور یہ عظیم نوازش ہے اور کیا ہی پروقارتیا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اسے نور بنایا اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے یہی لوگ راہ آفتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے اور اللہ دانا اور باحکمت ہے اللہ نے اہل ایمان پر ایمان کے ذریعے عظیم ترین احسان کیا اور جب یہ ایمان بہت عزیز ہے اور اس کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ یہ مضبوط ہو اور کمزور پڑے بڑھے اور گھٹے سخت ہو اور نرم پڑے اس میں نیا پنائے اور پرانا ہو جائے سوکھے اور ترو تازہ ہو تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی خبرگیری کرتا رہے اس پر لگاتار دھیان دے فرما پرداری سے اس کی تجدید کرتا رہے اور گناہ کو چھوڑ کر خواہشوں کی مخالفت کر کے اور خواہشات اور فتنوں کے گڑھوں سے بچ کر کمی سے اس کی حفاظت کرے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ایک آدمی کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کی تجدید کر دے اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے اور تاکہ ایمان کو باطل کا طفان بہا نہ لے جائے اور اس کا مادہ بندے کے اندر بوسیدہ نہ ہو جائے اس کے دل میں اس کی کرن مدھم نہ پڑ جائے اس کے سینے میں مضبوط کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس میں بڑھوٹری کرتے ہیں اس کی قدرت کو صاف کرتے ہیں اور اندھیرے کو چھاٹتے ہیں اگر انسان کو خوشی اور مسررت چاہیے تو اسے ایمان کی بڑھوٹری کے اسباب کو جاننا چاہیے اور اپنی محبوب ترین چیز سے زیادہ ان کے لئے کوشش کرنی چاہیے اس لئے کہ یہ خیر کے سچچشمیں اور پاکیزگی کے ذرائع ہیں ایمان میں بڑھوٹری کے نمائیہ ترین اسباب میں سے غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاور اور اس کی بار بار پڑھی جانے والی آیتوں میں تفکر و تدبر سے کام لینا ہے اس لئے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے اس کے اسماعوں سے فاس سے متعارف کرانے والا ہے اور اس کی شریعتوں اور اس کے حکام کو کھولنے والا ہے اس پر توجہ دینے والے کا ایمان بڑھتا ہے اور اس سے عراض برتنے والے کی حسرت نقصان اور ذلت بڑھتی ہے اللہ پاک کا فرمان ہے یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور قلمت اس سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لائے ہیں اس کتاب میں مومنوں کے لئے بڑا بھرپور حصہ ہے ان پر اس کتاب کا سب سے اچھا اثر پڑتا ہے آپ چاہیں تو اللہ عزوجللہ کا یہ قول پڑھیں بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈڑ جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے انہیں میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالتِ کفری ہی میں مر گئے یہ کوئی تاجب خیز بات بھی نہیں کہ جو اللہ کی کتاب پڑھے گا اور اس کی آیتوں پر غور و فکر سے کام لے گا وہ اس میں ایسے علوم معارف کو پائے گا جو اس کے ایمان کو مضبوط کریں گے زیادہ کریں گے اور بڑھائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں ایسے بادشاہ کو دیشے گا جس کے لیے ساری بادشاہت ہے اس کے لیے ساری حمد ہے اسی کے ہاتھ میں تمام معاملات کی دور ہے ساری چیزیں اسی سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گی وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے اس کی مملکت کے اطراف میں کوئی چیز اس پر مخفی نہیں وہ اپنے بندوں کے دلوں کے بھیج سے واقف ہے وہ ان کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے وہ سنتا اور دیکھتا ہے نوازتا اور محروم کرتا ہے سواب اور سزا دیتا ہے عزت دیتا اور زلیل کرتا ہے پیدا کرتا اور روزی دیتا ہے مارتا اور جلاتا ہے اندازہ لگاتا اور فیصلہ کرتا اور تدویر کرتا ہے اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے اور ان کی ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن میں ان کی سعادت اور کامرانی ہے اور ان کی ترغیب دلاتا ہے اور ان چیزوں سے بچنے کو کہتا ہے جن میں ان کی ہلاکت ہے وہ اپنے عصماء و صفات کے ذریعے ان سے اپنی پہچان کراتا ہے اور اپنی عمتوں اور نوازشوں سے اظہار محبت کرتا ہے چنانچہ وہ انہیں ان کی یاد دلاتا ہے اور انہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جن سے وہ مکمل نعمتیں پا سکیں اور وہ انہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے ان کے لیے کیا عزت و شوقت کا سامان تیار کر کے رکھا ہے اگر وہ اس کی اطاعت کریں اور کیا عقوبت و سزا تیار کر رکھی ہے اگر وہ اس کی نافرمانی کریں وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اس کے حسن اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے حلاقہ کہ گھر سے ڈراتا ہے اور اس کے عذاب شنات اور اس کے مسائب و علام کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ہر طرح سے اس کے محتاج اور اس کے شدید ضرورت مند ہیں اور یہ کہ لمحے بھر کو بھی وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے وہ اپنے دوستوں کی بڑی لطافت سے فہمائش کرتا ہے ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے ان کی لغزوں کو بخش دیتا ہے ان کا دفاع کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ہر پریشانی سے انہیں نجات دیتا ہے ان سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے وہ ان کا سچا مولا اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کا مددگار ہے تو وہ کیا ہی بہتر مولا اور کیا ہی بہتر مددگار ہے تو جب دل قرآن میں ایسے عظیم رحیم سخی اور جمیل بادشاہ کو پائیں گے جس کی یہ شان ہے تو کیسے اس سے محبت نہیں کریں گے اور کیسے اس سے قریب ہونے میں باہم مقابلہ نہیں کریں گے اور کیسے اس کی محبت کے حصول میں جانے میں چھاور نہیں کریں گے اور کیسے اس کا نام نہیں لیں گے اور کیسے اس کی محبت اس کا شوق اور اس سے انس دلوں کی غزہ اور دواء نہیں ہو جائیں گے کہ اگر یہ نہ ہو تو دل فاسد اور حلاق ہو جائیں اور زندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہ کریں امام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ دل کے لیے غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں یہ سالک کے تمام منزلوں کی جامعہ ہے اسی سے محبت شوق در امید توبہ توقل رضا تسلیم صبر شکر اور بقیہ وہ احوال پیدا ہوتے ہیں جن سے دل کی حیات اور اس کا کمال ہے اگر لوگ جان لیں کہ غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت میں کیا ہے تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسی میں لگ جائیں ان کی بات ختم ہوئی مومنوں ایمان کی بڑھوتری کے اسباب میں سے اللہ کو اس کے اچھے نام اور بلند صفات کے ساتھ جاننا بھی ہے اس لیے کہ جو اللہ کو ان اسماؤں صفات کے ساتھ جانے گا وہ اسے محبت کرے گا اور ان کے ساتھ اس کے پاس آئے گا اور اسے اپنے قریب پائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو ناموں سے اللہ ہی کو محسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجرے بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے لیے کیے کی سزا ضرور ملے گی جب بندہ جانے گا کہ تنہا اللہ ہی لفاؤ نقصان اور دینے اور نہ دینے کا مالک ہے تو اس سے اس کے اندر ظاہر و باطن ہر دو سطح پر تبقل کی بندگی پیدا ہوگی اور جب وہ جانے گا اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کی ذرہ برابر کوئی چیز اس پر مخفی نہیں وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے تو اس سے اس کے اندر زبان آزا اور دلوں کی دھڑکنوں کو ان چیزوں سے بچانے کا دائیہ پیدا ہوگا جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا اور جب وہ جانے گا کہ اللہ غنی کریم صدا احسان کرنے والا شفقت برتنے والا بہت رحم کرنے والا اور بہت احسان والا ہے تو اس سے اس کے اندر قوت امید پیدا ہوگی اور امید بہت سی ظاہر و باتین عبادتوں کی طرف بلانے والی ہے اور جب بندہ اللہ کے کمال و جمال کو جانے گا تو اس سے اس کے اندر اللہ کی خاص محبت اور اس سے ملنے کا بڑا شوق پیدا ہوگا اور یہ اسے متنوع عبادت اور اللہ کی قربت و رغبت پر لے جائے گا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کے شمار کرنے کی خاص رغبت دلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نینانمے نام ہے ایک سو سے ایک کم جس نے انہیں شمار کیا جنت میں داخل ہوگا اس کا مطلب یہ ہے جس نے انہیں یاد کیا ان کے معنی و مفہوم کو سمجھا ان کو دل سے جانا ان سے اللہ کی عبادت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے اس سے پتا چلا کہ یہ ایمان اس کی قوت اور استقامت کے حصول کا عظیم سرچشمہ اور مادہ ہیں یوں اللہ کے ناموں کی معرفت اصل ایمان ہو گئی کہ ایمان کا مرجع یہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سچ فرمایا اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی کماحق کہو اللہ کو پہچاننے والے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ جب عظیم و علیم کی معرفت جو صفات کمال سے موصوف اور اسمائے حسنہ سے متصف ہے جب یہ معرفت کامل ترین ہوگی تب اس سے خشیت بھی عظیم ترین اور بہت زیادہ ہوگی اور بعض صلف نے کہا جو اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے ہدایت اور بہت زیادہ ہوگی عظاری کرنے والے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں تباہ کریں بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے الحمدلہ سب سے بہتر حمد جو ہو سکتی ہے اللہ کے لئے وہ حمد ہے چنیدہ لوگوں میں سب سے بہتر محمد پر آپ کی آل پر اصحاب پر اور عبادت گزاروں پر دور دو سلام ہو اما بعد ہے ایمان والو ایمان کی بڑھتری کے معامل اسواب میں سے اس دین دین اسلام کے محاسن پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کی شریعت کے کمال عقیدے کی شفافیت اخلاق و عداد کی خوبصورتی نظام و مقاسد کی بلندی اس کی عظیم حکمتوں اور دنیاوی و اخروی مسالے کو جاننا ہے اس لئے کہ یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں یہ احکم الحاکمین اور ارحم الرحمین کی شریعت ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دین قیم ملت حنیفی اور شریعت محمدیہ کی واضح حکمت پر اگر تم غور کروگے جس کے کمال کو کوئی عبارت پہنچ نہیں سکتی کوئی بیان اس کے حسن کو پا نہیں سکتا اور عقل مندوں کی عقلیں اس سے اونچی کوئی تجویز نہیں لاسکتی ہر چند کے ساری عقلیں جمع ہو جائیں اور ان میں سب سے عقل مند آدمی کی عقل پر ہو جائیں اور کاملوں فازل عقلوں کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اس کے حسن کا ادراک کریں اس کے فضل کی گواہی دیں اور یہ کہ اس دنیا پر اس سے کامل اہم اور عظیم ترین شریعت نے دستک نہیں دیا یہ فی نفسی ہی گواہ ہے اور وہ ہے جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے حجت ہے اور جس کے لیے حجت قائم کی جا رہی ہے دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی اور اگر رسول اس پر دلیل لے کر نہیں آتے تب بھی خود اس کا اپنے آپ میں نشان و دلیل ہونا اور اس پاک پر گواہ ہونا کافی ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور پوری شریعت اس کے کمال علم کمال حکمت رحمت بھلائی اور حسان کی اس ساتھ غائب و حاضر کے احاطہ آغاز و انجام کے علم کی گواہ ہے اور یہ کہ یہ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے جن سے اللہ نے بندوں کو نوازا ہے اس نور کامل کے سلسلے میں انسانوں کی بصیرتیں تین طرح کی ہیں پہلے قسم کل لوگوں کی ہے جو بالکل یا ایمان کی بصیرت نہیں رکھتے چنانچہ وہ اس روشن سے سوائے اندھیرے کڑک اور بجلی کے اور کچھ نہیں دیکھتے یہ وہ قسم ہے جس نے اس دین کی پرواہ نہیں کی اللہ کی اس ادایت کو قبول نہیں کیا جس سے اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہر چند کے اس کے پاس ساری نشانی آ جائے دوسری قسم کمزور بصیرت والوں کی ہے وہ اپنے آبا اور اسلاب کے پیروکار ہوتے ہیں ان کا دین عادت اور تربیت کا دین ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امیر المومینین علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا یا حق کے آگے جھکا ہوا جس کے پہلو میں کوئی بصیرت نہیں یہ لوگ اگر اہل بصیرت کے پیروکار ہوں اور انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہو تو یہ نجات کے راستے پر ہیں تیسری قسم اور یہی وجود کا خلاصہ اور بنی آدم کا لبے لباب ہیں یہ نافذ ہونے والی بصیرتوں والے ہیں جن کی بصیرتوں نے اس نور مبین کو دیکھا اور اس کے سلسلے میں وہ ایسی بصیرت یقین اور اس کے حسن و جمال کے ایسے مشاہدے سے مالا مال ہوئے کہ اگر ان کی عقلوں پر اس دین کی زند پیش کی جائے تو وہ اسے گھٹا ٹوپ اندھیری رات کی مانین دیکھیں ان کی بات ختم ہوئی یہ باتیں رہی ہیں اور دودو سلام بھیجو سب سے بہترین مخلوق پر جن کا اللہ کے ذکر ساتھ دنیا میں ذکر بلند ہے اور جو آخرت میں ایسے سفارش کرنے والے ہیں جن کی سفارش قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تو بھی ان پر دودو بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ دودو سلام ناظر فرما اپنے سب سے معزد رسول اور خاتم الانبیاء پر اور ان کے چاروں راشد خلفہ ابو بکر روما رثمان علی اور بقیہ تمام آلو اصحاب سے تو راضی ہو جا